اسلام علیکم دوستو یو بی ایل سے کرز لیں میرا پاکستان میرا گھر کے لیے اگر آپ کرز لینا چاہتے ہیں اگر آپ ملک سے باہر ہیں یا پاکستان میں ہیں دونوں صورتوں سے آپ کرز لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا ریکوارمنٹ کلیر کرنی ہوگی اگر آپ نے گھر لینا ہے یا کاروبار کے لیے آپ کو کرز جائیے دونوں کی ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پر لنک پر کلک کر کے مل جائے گی لیکن بیسک آپ کو ریکوارمنٹ بتا دوں اگر آپ ایک لاکھ سے لے کے ایک کروڑ تک کا کرز لینا چاہتے ہیں حکومت سے تو آپ یو بی ایل بینک سے بھی لے سکتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مل سے باہر ہوتے ہیں انہیں کرز چاہیے ہوتا ہے اپنے گھر میں بنانی کے لیے کنسٹرکشن کروانی کے لیے یا نیا پلاڈ خریدنے کے لیے ان کے پاس سیلری جو آتی ہے وہ لیمٹیڈ ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سیلری سے کچھ حرصہ دیتے رہیں لیکن فوری طور پہ ہم اپنے گھر کو کنسٹرکشن کروانی خرید لیں یا اپنے گھر کو ایک پلاڈ لے لیں کسی بھی پوائنٹس کے لیے آپ کرز لے سکتے ہیں یو بی ایل بینک سے اور آپ کو یہ بھی سٹارٹ میں چیز بتا دوں یو بی ایل کوئی بینک سے آپ کرز لیتے ہیں سٹیٹ بینک اور پاکستان نے تمام بینکوں کا اب میرا پاکستان میرا گھر کے لیے فارم ایک ہی کھڑ دیا ہے آپ کسی بھی بینک میں سے جا کے جب فارم لیتے ہیں تو آپ کو اب صرف ایک جیسا ہی فارم ملتا ہے لیکن اگر جو ملک سے باہر ہے انہوں نے کرز لینا ہوگا تو اس کا کیا طریقے کار ہے اس کی بھی ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں شیئر کی جائے گی جب آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پر جب کلک کریں گے آپ کے پاس ایک ویب سیٹ اوپن ہوگی sageopsity.com لیکن وہاں پہ آپ کو ڈیٹیل ملنے سے پہلے آپ کو بتا دوں اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں سبسکرائب کر لیں اور ہماری طرح سے جو بھی نوٹیفکیشنز آ رہی ہو آپ اس کو فائدہ خود بھی اٹھائیں اور آگے بھی شیئر کیا کریں آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ایسی اچھی اوپرچورنٹی سے فائدہ اٹھائیں تو جب آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ویب سیٹ اوپن ہو کے آجے گی sageopsity.com یہاں پہ آپ کو یو بیل بینک سے پہلے ایچ بیل کی بینک الحبیب کی سٹیٹ بینک اور پاکستان کی اور اس طرح کے جو جو بینک کرز دے رہا ہے ہاؤسنگ سکیم کے لیے میرا پاکستان میرا گھر کے لیے آپ اپنے جس بھی نیئر اس برانچ پہ یا جس بینک سے آپ کنونس ہوتے ہیں وہاں پر جا کے کرز لے سکتے ہیں تمام بینکوں کی آپ کے ساتھ کام ایک ہی ہے جو آپ اپنے نیئر اسی ہے جس بھی بینک سے کنونس ہے ان سے جا کے فری میں فیل بھی کروا سکتے ہیں اس کے لیے کچھ رکسٹکشنز ہیں وہ کیا چیز ہیں کہ آپ کو کچھ ڈاکومنٹس کلی کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں یو بیل کے کیا ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرنے ہیں تو آپ اس لنک پہ جب کلیک کریں گے اس پیج پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ کو تمام وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ملیں گی کہ آپ اگر پاکستانی سٹیزن ہیں اور آپ کے پاس ویلڈ آئی ڈی کارڈ ہے تو آپ اس اچیومنٹس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کے لیے آپ کی ایج کم از کم بھی اگر ساٹھ سال تک ہے پچیس سال سے لے کے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں چیز بتا دیں کہ آپ نے فارم جو فیل اپ کروانا ہے بینک سے فری آف کاسٹ آپ نے پروف آف انکم دینی ہے چاہے آپ پاکستان میں ہیں یا باہر سے آپ کیسے ہی نہیں کہ یہ لے سکتے ہیں اور آپ نے اپنی پروپرٹی کا ڈاکومنٹس لگانے ہیں فور ایزمپل کہ اگر آپ پاکستان میں کہیں آپ کے پاس پلاٹ ہے آپ نے اس میں کنسٹرکشن کروانی ہے یا آپ کا گھر کو آپ نے کنسٹرکشن کروانی ہے یا اگر آپ پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں تو اپنے اندلی کا آپ کو سارا اکسپلین کرنا پڑے گا جس کا فارم کا لنک بھی جو آپ کے ساتھ یہاں پہ ہم نے بیسک شوک کروائی ہے تو میں آپ کو چیز بتا دیں کہ ایسی آپ کو انفرمیشن جو آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ بینک والوں سے جا کے پوچھیں گے تو ضرور لیکن آپ کو بینک جانے سے پہلے یہ چیز بتا دیں کہ بینک والے کچھ چارجز اس کے سرویسی چارجز لیتے ہیں جو کہ ہر بینک کے اپنے سرویسی چارجز ہیں کوئی بینک پانچ ہزار لیتا ہے کوئی آٹھ ہزار لیتا ہے آپ کی سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے کہ جس میں آپ نے جو بھی ان کے سرویسی چارجز کے علاوہ جو اخراجات ہوں گے وہ آپ کو خود بے کرنے ہوں گے اس میں بینک کی کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے کہ اگر آپ نے جہاں کے لیے کرز لینا ہے ایک کروڑ تک کا پچاس لاکھ تک کا یا دس لاکھ تک کا جس چیز کے لیے آپ کرز لے رہے ہیں اس کی ویلیو آپ کے بینک کا کوئی نمائندہ جا کے خود لگائے گا تو ہی آپ کو کرز ملے گا تو امید کرتا ہوں آج کی بیسیکر آپ کو ریکوارمنٹ یو بی ال کی پسند آئی ہوگی مزید اگر آپ کو لون کی انفرمیشن چاہیے وزیٹ کریں سیج آف سیٹی ڈاٹ کام ویب سٹ چینل پہ نہیں ہے سبسکرائب رکھیں ویڈیو اچھی لگیے ویڈیو کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ